بات کریں کہ موصلہ دھار بارش کے بعد رحیم یار خان انتظامیہ اور مینسپل کمیٹی متحرک چیف آفیسر مینسپل کمیٹی رانہ محمود علی نے شہر کا وزٹ کیا کہا کہ شہر بھر کی سڑکوں چوراہوں اور گلیوں سے بارش کا پانی نکال لیا گیا ہے موصلہ دھار بارش کے بعد رحیم یار خان انتظامیہ اور مینسپل کمیٹی ان ایکشن گزشتہ رات ہونے والی ریکارڈ بارش کے بعد مینسپل کمیٹی نے بروقت پانی صاف کر دیا چیف آفیسر مینسپل کمیٹی رانہ محمود علی نے شہر بھر کے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ زلے میں گزشتہ رات کئی سالوں بعد ایک سو ارتیس میلی میٹر ریکارڈ بارش ہوئے آپ نے خود دیکھا ہے کال ایک سو اٹیس ایم ایم بارش ہوئی ہے اور رحیم یار خان تاریخ میں کتنی بارش پہلے کبھی نہیں ہوئی لاسٹ دو ادار دس گیارہ کے اندر جو بارش ہوئی تھی وہ ایک سو دست کی سکتا رانہ محمود علی کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی کمیشنر خورم پرویز کی زیر نگرانی شہر بھر کی صفائی کی گئی جس میں تمام وسائل اور مشینری کو مکمل استعمال میں لائے گیا چیف آفیسر مینسپل کمیٹی کا کہنا تھا کہ یونی لیور انڈر بائی پانس اور لکڑ منڈی چوک سے پانی کی نکاسی جلد کر دی جائے گی کیمرمین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیمیار خان حالی اور بارشوں کے باعث جنوبی پانجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں متعدد بستیاں اور فصلیں صفائے ہستی سمٹ کی ندی نالے بہنے سے زمینی راستے منقطع علاقہ وقین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مقانی کرنے پر مجبور ہے کوہ سلیمان کے پہاڑوں پر مونسون بارشیں جامپور پچھات کے ندی نالے بھی پھر گئے درہ کاہ سلطان سے 29300 کیوسک کا ریلا ندی نالوں کے بہنے سے زمینی راستے منقطع حاجی پور فازل پور اور پچھات میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا ریسکیو محکمہ صحت لائف سٹاک ریوینیو اور سیول ڈیفنس کا عملہ متحرک پپلا کے قریب دریہ سین میں تغیانی چشمہ بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سلاب چار لاکھ سبیس ہزار تین سو انیس کیوسک پانی ریکارڈ پچھا چشمہ اور پپلا میں تین سکولوں میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم انتظامیہ کی طرف سے ساحلی علاقوں میں فلڈ الڈ جاری علاقہ مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے احکامات حسلہ دار بارشوں نے رجحان کے مکینوں کو مشکل میں ڈال دیا شاہ والی کے مقام سے نکلنے والا سلابی نالا بھی پھر گیا سلابی پانی سے سینکڑوں ایکڑ پر کاشت کپاس کی فصل تباہ ہو گئی علاقہ مکینوں کی حکومت سے فوری مدد کی اپیر ادھر کوٹ ادو تونسہ بیراج میں پانی تین لاکھ اکاون ہزار کیوسک سے تجاوز کر گیا موزہ پر ہارڈ بیڑی والا پل دریائی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا فصلے تباہ ہو گئی علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت نکل مکانی کرنے پر مجبور سپر باند نمبر چونتیس کا کام انتہائی سوس روی کا شکار عوام سراپائے احتجار ملتان واسا انتظامیہ کی نا اہلی تاجروں کے لئے درد سر بن گئی دلی گیٹ روڈ پر سیوریچ کا گندہ پانی جمع ہو گیا سڑک ندین آلے میں تبدیل تاجروں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی غفلت کے باعث کاروبار تھپ ہو کر رہ گئے ہیں روڈ پر گندہ پانی جمع ہونے سے پریشانی کا سامنا ہے کاروبار بند ہو گیا بڑی پریشانی ہے بڑ بہو ہے گندی سمیل آ رہی ہے آج کافی دنوں سے بڑا پریشانی ہے کاروبار بند ہوئے پڑا کاروبار ہی نہیں ہے بڑی پریشانی ہے بیٹھ بیٹھ کے شلے جاتے ہیں رات کو یہ آج پانچ دن سے روڈ بند پڑا ہوا ہے ہر بندے کا کاروبار ختم ہو چکا ہے کوئی آئی نہیں رہا انتظامیہ کوئی نہیں آ رہی آپ کے سامنے ہیں دیکھو کوئی پانی نکلوائی نہیں رہا ہم لوگ باغ باغ کے تھک گئے ہیں لیکن کوئی آئی نہیں رہا گھریب آدمی ہیں سارے گاڑی کھولنے والے ایک گاڑی آتی ہے کانسلر کا کہنا تھا کہ کئی بار واسا انتظامیہ کو درخواست دے چکے ہیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی کوئی کام نہیں ہوتا ہے بہت بہت حالے لوگ ہوگا تاجروں نے واسا انتظامیہ سے جلد پانی کی نکاسی کا مطالبہ کر دیا کیمرمن کامران کے ساتھ فراز رمضان روحی ملتان شہر علیہ میں مہنگائی کی لہر برقرار اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں شہری پھل اور سبزیاں مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں ملتان میں مہنگائی کی شرعہ کم نہ ہو سکی مارکیٹ اور سرکاری نکھنامہ میں واضح فرق پھل اور سبزیاں عام آدمی کی پہنئی سے دور مارکیٹ میں ادرک 700 اور لیسن 450 پہ فی کلو فروخت ہو رہا ہے جبکہ سرکاری ریڈ لسٹ میں ادرک 584 اور لیسن 364 پہ فی کلو مقرر ہے مارکیٹ میں ہری مرچ 170 ٹماٹر 100 پیاز 120 بھنڈی 150 اور سبزنیا 160 پہ فی کلو ہے سرکاری نکھنامہ میں ہری مرچ 100 ٹماٹر شہتر اور پیاز 90 پہ فی کلو مقرر ہیں مارکیٹ میں آلو 100 اروی 150 قدو 300 اور بینگن 230 پہ فی کلو دستیاب ہیں عام مارکیٹ میں چونسہ عام 350 انور اٹول 360 اور دسہری 250 پہ فی کلو فروخت ہو رہا ہے انگوٹ 600 آلو بخارہ 500 اور سیف 400 پہ فی کلو ہیں مارکیٹ میں ناشپاتی 200 خوبانی 300 اور امرود 200 پہ فی کلو دستیاب ہیں شہریوں نے انتظامیہ سے خود ساکتہ مہنگائی پر کابو پانے کا مطالبہ کر دیا کیمرمن زین کے ساتھ احمر خان روحی ملتان خانفر میں شدید بارش کے باعث 11000 کیوی کی مین لائن ٹوٹ کی گریٹ سیشن نے ایک سے تمام فیڈرز بند شہر اندھیرے میں ٹوٹ کیا بیشلی بحال کرنے کے لیے میپ کو ٹیم الٹ فرحیم یار خان سے مسیح دملہ روانہ بیشلی کی بحالی کے لیے چھے گھنٹے کا وقت لگ سکتا ہے میپ کو حکام کا کہنا تھا کہ میپ کو سارفین سے معذرت خواہ ہیں جلد بیشلی بحال ہو جائے گی بیشلی بند ہونے سے شہری شدید پریشانی کا شکار ہے خانپور میں شدید بارش کے باعث 11000 کیوی کی مین لائن ٹوٹ کی گریٹ سیشن سے تمام فیڈرز بند شہر اندھیرے میں ٹوٹ گیا بیشلی بحال کرنے کے لیے میپ کو ٹیم الیٹ رہیم یار خان سے مسیح دملہ روانہ بیشلی کی بحالی کے لیے چھے گھنٹے کا وقت لگ سکتا ہے ال ایس میپ کو کا کہنا تھا میپ کو سارفین سے معذرت خواہ ہیں جلد بیشلی بحال ہو جائے گی بیشلی بند ہونے سے شہری شدید پریشانی کا شکار خانپور میں ہیڈ فرید چولستان مائنس میں پڑھنے والا شگاف بیس گھنٹے بعد پور کر لیا گیا چاریس پور چوڑے شگاف نے کئی اکڑ تک فصلیں متاثر کر دی محکم انہار عملہ بارہ گھنٹے بعد شگاف پور کرنے پہنچا محکم انہار کا کہنا تھا کہ نہر بند کر دی تھی پانی کم ہونے کے بعد شگاف پور کیا گیا شگاف شدید بارش کے باعث ہوا بارش میں کام کرتے مشکلات کا سامنا رہا شگاف سے زیلہ کونسل کی غفلت کے بعد سٹریٹ لائٹس کا فقدان بوسان روڈ پر سٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے علاقہ مقین اور راہ کیر پریشان شہریم کا کہنا ہے کہ سٹریٹ لائٹس کے ادم دستیابی پر وارد آتے ہونا معمول بن چکا مزید افصالہ جان لیتے ہیں اون عباس سے اس وقت ہم بن بوسان روڈ پر موجود ہیں یہاں پر سٹریٹ لائٹس فال نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو روڈ ہے اس کے بیچ میں ڈیوائیڈر بھی موجود نہیں ہے جس کی جو روڈ ہے ٹو وے ٹرافک کے استعمال کرنے کے لیے بھی کافی خطرناک ہے اور کئی حادثات بھی روڈ نمہ ہو رہے ہیں اس وقت سے شہریم موجود ہیں اب دے گا سٹریٹ لائٹس فال نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر چوری رکیتی کی وارداتیں بھی معمول بڑھ رہی ہیں اس وقت سے کتنی پریشانی دیکھیں بہت زیادہ آپ کے سامنے یہاں پر نہ ڈیوائیڈر لگے ہوئے ہیں نہ سٹریٹ لائٹس ہیں جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ جو ہیں وہ آئے روز عام ہوتے جا رہے ہیں چوری چکیٹی اور اس کے علاوہ یہاں پر کوئی سیفٹی کا کوئی بھی میرے نہیں ہے چوری چکاری کی وارداتیں بھی عام ہوتی جا رہی ہیں پتہ یہ گا کہ اپنا جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ موجود نہیں ہے سٹریٹ لائٹس ڈیوائیڈر بھی بیچ میں نہیں ہے ٹو وے ٹرافک کے لیے بڑا خطرناک روڈ ہے انتظامیہ جو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں بلکل خاموش تماشاہی دکھائی دیتی آپ لوگوں کو کتنی پریشانی آ رہی ہے بہت زیادہ پریشانی اور مصروف ترین یہ روڈ بھی ہے اور مین شہر کی وجہ سے روڈ بہت مصروف ہے انتظامیہ لائٹ کبھر نبس کر دے اگر یہ راستہ کبھر خوب سیفٹی بنا دے شہر کو لیے بہت آسانی ہو سکتی جو یہاں پر شہری ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ یہاں پر جوہے سٹریٹ جلد سے جلد فعل ہونی شاہی ہیں تاکہ جوہے ٹرافک آتسات اور چوری ڈکیٹی جو واد داتے ہیں ان میں کمیاز سکے شکریہ و نباس ملتان پولیس ٹائنس میں یوم شہدہ پولیس پر تقریب کا انقاد ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب محمد کامران خان کی بطور مہمان نے خصوصی شرکت کہا کہ شہدہ پولیس نے جان دے کر ملک میں امن قائم کیا شہدہ کا خون رائے گھار نہیں جائے گا آن پولیس لائنس میں یوم شہدہ پولیس کے موقع پر تقریب کا احتمام کیا گیا ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب محمد کامران خان کا کہنا تھا کہ شہدہ پولیس کی قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی شہدہ کا مشن ہم جاری رکھیں گے سلام کرتے ہیں اور جو ان کے اہلے خانہ ہیں خاص طور پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی اپنے لخت جگر اپنے مان اپنے ارمان سب کچھ جو ہے اس قوم کے لیے لوگوں کے لیے انہوں نے قربانی دیا ہے ہم ان شہدہ کے لوگین کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں اور ان کے ساتھ آج بھی ہمارے تقریب میں وہ شامل ہیں اور آئندہ بھی نہ صرف شہدہ کی فیملی کا کہنا تھا کہ ہمارا سر فخر سے بلند ہے ہمارے بھی خواہش ہے کہ ہم بھی اس وطن کی خاطر جان کا نظرانہ پیش کریں مجھے فخر ہے کہ میں شہید کا بیٹا ہوں اور 1999 میں میرے والی صاحب شہید ہوئے تب میں بہت چھوٹا تھا لیکن اب میں نے بھی پولیس فورس جوائن کر لیے اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں بھی ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اگر مجھے بھی کبھی قربانی کا موقع ملے تو میں بھی شہادت پر فائز ہو کر ان کا سر فخر سے بلند کروں اڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب نے یادگار شہدہ پر حاضی دی پھول چڑھائے اور فاتح خانی کی تقریب میں پولیس شہدہ کے خاندان کے افراد بھی شریک ہوئے کیمرمن کامران کے ساتھ احمر خان روحی ملتان بہاول پر میں یوم شہدہ پولیس انتہائی عقیدت اور احترام سے منائے کیا عبام کی جان و مال کی حفاظت کی خاطر قربان ہونے والے قوم کے ہیرو ہیں ڈی پیو اصل سرفراز نے پولیس لائنس میں یادگار شہدہ پر پولوں کی چادر چڑھائی اور بلند درزاد کیلئے دعا کی بہاول پر میں یوم شہدہ پولیس پر تقریب کا انعقاد کیا گیا ڈی پیو اصل سرفراز نے یادگار شہدہ پولیس پر پولوں کی چادر چڑھائی اور دعا خیر کی اسلامیہ یونیسٹری آڈیٹوریم میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم پولیس شہدہ کو بھولے نہیں ہیں اور ان کی فیملیز کی خدمت کرتے رہیں گے اس موقع پر شہدہ کی فیملیز کا کہنا تھا کہ ہمارے اپنے وطن عزیز اور عوام کی حفاظت کے لیے قربان ہو گئے انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنے بچوں کو اس ملک پر قربان کرنے کو تیار ہیں یہ ملک ہے تو ہم ہیں لوگوں کی جنون ان کی جو گوڈ ویل ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم اپنی صحیح جاری رکھیں گے اپنی آفرٹس جاری رکھیں گے انشاءاللہ لوگوں کے اندر نہ صرف یہ کہ جو شہید ہو گئے ہیں ان کا بھی جو ان کی قرار واقعی ان کا رتبہ بنتا ہے وہ بھی ملتا رہے اور جو زندہ اپنی میند سے اپنی کاوشوں سے عوام کی خدمت کریں ان کو بھی اس کے مطابق کی اس کی جسٹیفائیڈ اپروچ رہے جاتی تقریب کے آخر میں شہدہ کے ورسہ میں تہائف تقسیم کیے گئے کیمرامین شاہ سکلین کے ساتھ محمود زہیر روحی بہاولپور رحیم جہر خان میں یوم شہدہ پولیس پر شہدہ کی قربانیوں کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لئے تقریب کا ادنقاد کیا گیا جس میں شہدہ کی فیملیز سیاسی و سماجی شخصیات علماء و وقلاء ممبران چیمبر آف کامریس اینڈ انڈسٹریز ایس پی ہیڈ کورٹر جعوید اختر جتوی سمیت پولیس افسران و اہلہکار کی بڑی تعداد نے شرکت کے ڈی پیو امران احمد کا کہنا تھا کہ شہدہ پولیس صلح کی ساٹھ لاکھ عبادی سے چنے ہوئے لوگ ہیں جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی میں ان کے اہل خانہ کو سلام پیش کرتا ہوں ان کے جیسا ان بطالیس بندوں میں سے ساٹھ لاکھ عبادی میں سے یہی بطالیس ہیں میرا سلام ہے ان سارے گھر والوں کو ان ماں کو بینوں کو بیٹریوں کو کہ جنہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ خطرے والی نوکری ہے انہیں روکا نہیں کہ یہ نوکری نہ کرو ہر روز دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں سارا جہان دیکھتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا کس کو ڈردی لگتا سب سے زیادہ ہمت تو ان گھر والوں کی جنہوں نے کہا کہ آپ جائیں نوکری کریں سب سے زیادہ ہمت تو ان کی ہے اور جنہوں نے یہ نوکری کی اور اس نوکری میں ان کی جان گئی ان کی امت کا تو دعوے دار نہیں کوئی ہو سکتا ڈی پیو کا مزید کہنا تھا کہ زلہ کی گلی گلی میں امن کی فضائیں انہیں شہدہ کی مرہنی منت ہیں شہدہ کے خاندان ہمارے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں ان کے ویل فیر اور فلاہ و بہبود پوری ذمہ داری سے کی جا رہی ہے تقریب کے اختتام پر ڈی پیو عمران احمد ملک نے شہدہ کے براسہ میں تحائق تقسیم کیے اور شہدہ کے بلند درجات کے لیے دعا بھی کی کیمرمین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عمر بھٹی روحی رحیم یارخان